آمیر مغل صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز جو ہے وہ اپنا جلسہ ملتوی کر دیا تھا مگر اب بانی پی ٹی آئی نے اڈیالا جیل کے اندر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بڑا واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ پارٹی کو کہہ رہا ہوں آٹھ ستمبر کو کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے اور کوئی روکنے کی کوشش کرے گا تو آپ نے روکنا نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ عدالت کی طرف سے آپ کو اجازت نامہ ملتا ہے کہ آپ جلسہ کریں لیکن انتظامیاں جو ہے اس کو کینسل کر دیتی ہے اب اگر آٹھ ستمبر کو انتظامیاں آپ کا جلسہ کینسل کرتی ہے آپ کو اجازت نہیں دیتی تو کیا پھر بھی جلسہ ہوگا دیکھیں جی ہم تو ابھی جو پر جلسہ کینسل ہوا ہے یا ملتوی ہوا ہے ہم تو یہ بھی بغیر اجازت کے کرنے جا رہے تھے انجینئر صاحب کی گورنمنٹ نے جا کے ہمارے مرشد کے گوڑے گٹے پکڑے ہیں جا کے انہیں ریکویس کیا ہے کہ ایک چانس ہمیں اور دیں انجینئر صاحب تو استحقام پاکستان پارٹی والے ہیں یہ تھوڑی گئے ہیں وہاں پر گوڑے گٹے پکڑنے کے لیے یہ تو خاموش اتیاد دی ہیں تو خاموش کی طرح ہیں جو آپ کے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مزے کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں خاموش کی طرح دی ہیں تو بہرحال وہ چونکہ مران خان صاحب کے پاس یہ گئے انہوں نے ریکویس کی خان صاحب نے کہہ دیا کہ چانس ان کو اور دیتے ہیں تو ٹھیک ہے اب خان صاحب کا میسیج آ گیا کہ آٹس تمرز ہم نے جلسہ کرنا ہے یا ہمیں انہیں اسی دیں تب بھی کریں گے نا دیں تب بھی کریں گے ویسے کس بنیاد پر انہوں نے چانس دیا کہ چلیں ٹھیک ہے ابھی ہم نہیں کرتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی بندہ کو ریکویسٹ دے کے جاتے ہیں اس کے کوئی ریزن پیش کی ہوگی نا یہ تو نہیں کہ کوئی اس نے جا کے کوئی ایسے ہی جا کے کروا دیا انہوں نے آپ مجھے بتائیں کہ آزم سواتی کیلئے صبح ساتھ وجہ کیسے جیل کے دروازے کھلے ہیں ہمارے لئے تو دن کو بھی نہیں کھلتے ہیں ہمارے وکلاہ کو بھی جس طرح ضلیل کیا جاتا ہے تو انہی کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی حکومت سے میری مراد وہ اصل والی حکومت ہے جس کے وزیر داخل ہیں جن کے نمائندہ ٹھیک تو یہ محصر نکوی صاحب کی طرف سے یہ میسیج گیا تھا تو کچھ انہوں نے ریزن پیش کی تھی آج خان صاحب نے کہا تھا ہم انہوں نے کہا تھا کہ انتشار پھیل سکتا ہے کہ وہ مذہب والا مہم ہاں وہ اس میں بھی ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا تو کوئی ڈیٹ چینج کر لیں تو پھر ڈیٹ چینج کی ہے اور خان صاحب کا جو آرڈر آیا ہے انہوں نے ہمیں دیا ہے آٹ ستمبر کا لیکن کینسل کرنا ہے کینسل کر دیں ہم جلسہ انشاءاللہ ضرور کریں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کینسل ہوگا ہم یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ پہلے ہمارا چھے دفعہ انو سی کینسل کر چکے ہیں اور ایک دن پہلے کرتے ہیں یہ عدالت کی پروار نہیں کرتے ہیں ہائی کورٹ کے حکامات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں تو دیکھیں اعتجاج کرنا ایک عوام کا حق ہے اسے کوئی بھی جمہوری معاشرہ دبا نہیں سکتا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ظہر ہے یہ اعتجاج تو ہونا ہے تو انشاءاللہ ہم آٹس نمبر کو آج خان صاحب کا میسج آ گیا کہ آپ آٹس نمبر کو جلسہ کریں اب جلسہ ہوگا انہوں نے جتنا ظلم کرنا ہے کرنے اس سے زیادہ تو نہیں نہ کر سکتے ہیں ہمارے بندے شہید کرتے ہیں یہ گرفتاریاں کرتے ہیں ایف ای آر جھوٹی دیتے ہیں ابھی قالدوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ ہمارے ان کارکنان پر ایف ای آر دی ہے یہ ترنول میں دہشت گردی کی جو سارے ابھی بلدیات ناؤس اسلام آباد میں جو بلدیات کا الیکشن لڑ رہے تھے ٹھیک جو چیرمین یا وائس چیرمین کے ٹکٹ کے خواہش من تھے حالکہ ابھی کسی کا ٹکٹ کنفرم بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے ان سب پہ ایف ای آر دے دی ہے بھائی تم اس طرح بلدیاتی الیکشن جیت سکتے ہو یہ تو سوچو کہ جو تم آج کر رہے ہو جو تم بھو رہے ہو ٹھیک ہے تو ان کا تو لیڈر بھی بھاگ گیا تھا میں تو ان نون لیگی ٹاوٹو کو آپ کے ذریعے میسی دینا چاہتا ہوں جو اس علاقے کی ہیں جنہوں نے اپنے اپنینٹ تحریکین صاحب کے امیدواروں کو نام دی ہیں ایف ای آر میں میں ان ٹاوٹو سے کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں تم بھی کل اپنی لیڈر کی طرح بھاگ تو نہیں جاؤ گے چلیں آپ کا جواب آگیا پیس کر رہے ہیں